اور لیاکت پور کے اندر مجھے انہی سے پتا چلا ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی جو ہے وہ گڑکی یہاں پر ہے یہاں سے تقریباً منڈی سے پچاس ٹرک ڈیلی جو ہے پورے پاکستان میں اور آل اوور سرانڈنگ ایریے میں جو ممالک ہے ہمارے اس کے لیے جو ہے وہ گڑکے ٹرک نکلتے ہیں اسلام علیکم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اس وقت ہم چودری اخلاق صاحب کی زمین پر موجود ہیں جو کہ لیاکت پور میں رہتے ہیں ان کا یہ گڑ بنانے کا ایک کافی بڑا فارم ہے اس کے اوپر ہم وزٹ کرنے آئے ہیں اور یہ اس فارم کے بارے میں اس جگہ کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کافی زیادہ کڑائے لگائے ہوئے ہیں یہاں پر اور کافی جگہ جو ہے نا اس کام کے لئے مختص کی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے ہاں جی الحمدللہ ہمارا سیزن سٹارڈ ہو رہا ہے اور یہ سیٹ اپ ہے کہ ہم پرابر کرنا چاہ رہے ہیں کہ آگے ہمارے سردی آتی ہیں بارسیں آتی ہیں اس میں بھی الحمدللہ جو ہے نا ہمارا سرکل کام چلتا رہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ سردی میں گڑ کی مانگ بڑھتی ہے اس کی ڈمانڈ بڑھتی ہے ٹھیک ہے کہ سردی میں یہ گڑ زیادہ کھایتا ہے یہ گرم خراک ہے نا اس لئے ہم الحمدللہ ایک تو یہ ہمارا خاندانی بزنس ہے اس کو اب ہم پرابر پکے طریقے سے چلانا جا رہے ہیں اب ہم دیسی نظام سے نہیں اب ہم پرابر نظام سے بھی چلنا چاہ رہے ہیں کہ ہم پرابر نظام سے چلیں اور زیادہ گڑ بنا سکیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر کتنا مال تیار کرتے ہیں الحمدللہ جی یہ ہم ادھر تقریباً چھے سا سو من گڑ بنا سکتے ہیں چھے سا سو من گڑ بنا سکتے ہیں چھے سا سو من گڑ بنا سکتے ہیں یہ جو ہمارا سیٹپ لگا ہوا ہے یہ شکر کا لگا ہوا ہے سر یہ بتائیے گا کہ چھے سا سو من جو ہے وہ جو آپ گڑ تیار کرتے ہیں اس کے لئے گڑ کتنا لگ جاتا ہے چھے سا سو من گڑ ہوتا ہے چھے سا سو من گڑ ہوتا ہے اور گڑ جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے آپ کا سٹی رسی من ہاں جی ستی رسی من گڑ نکلے گا 600 ا اتنا فرق ہے سات سو من گڑ میں سے … stabilald لگرمی د shorter than leur line ساتر من وہ گڑ بنے گا یعنی جو میں جو جیسے چھے ساتسو من گڑ درetah جو آپ جوس کہیں نکالتے ہیں اس میں سے ستی رسی من جتے ہیں ہاں جی جو GOڑ جو وہ ستی رسی من ہو گا GOڑ ستی رسی من جاتا ہے یہ بڑی انفرومیٹیو چیز آپ نے سر بتائی ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ اس طرف آپ کی مشین لگی ہوئی ہے یہ مشین ہے یہ ابھی ہے وہ سیٹ اپ تیار ہو رہا ہے اس کے سفاہیوں ہو رہی ہیں یہ بیلیں یہ ابھی در سے نکال کے ادھر اپنی ترتیب پہ سیٹ ہوں گے یہ انشاءاللہ ہفتے داس دن میں یہ اس کو میں لگاؤں ہفتے داس دن میں یہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گا سر میرا خیال ہے کہ اس طرف سے ہم نکلتے ہیں اور ادھر دھوان وغیرہ آ رہا ہے سر سیٹ اپ جو ہے وہ پہلی دفعہ میرا خیال ہے کہ گھڑ کا سیٹ اپ کو دیکھ رہا ہوگا یوٹیوب کے اوپر میرا نہیں خیال کہ اس میں گھڑ کے سیٹ اپ کی اتنی بڑی کی ہوئی ہے اتنے بڑے سیٹ اپ کی کوئی ویڈیو موجود ہے انشاءاللہ اتنے بڑے سیٹ اپ کی نہیں ہوگی چھوٹے موٹ سیٹ اپ کی بہت ویڈیو ہوگی انشاءاللہ ہماری در گھڑ کی ڈماند زیادہ ہے اس لئے ہم اس سیٹ اپ کو بڑھا رہے ہیں اور اللہ ہمیں کام جاب کرے آمین اسرچوئی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ یہاں پر چھ سات سو من گننے سے تقریباً ستر سے سیسی من ڈیلی کا جو ہے گھڑ تیار ہو رہا ہے الحمدللہ اور اس کے ساتھ آپ کسی چیز کی اور پر بھی فارمنگ کر رہے ہیں ہاں جی الحمدللہ چاول کی ہماری در بڑی اچھی فارمنگ ہے چاول بھی ہم گھاتے ہیں آج کال تو چاول کا سیزن چر رہا ہے اور اس چاول کی کٹائی اور گننے کی کٹائی کے بغیر بعد ہم گندم ہوگائیں گے اچھا کپاس جو ہے نا ہمارے اس باسے میں کپاس کا اندرہ گیاں سیم علاقے ہوگی یہ نیر کی ویر سے ہمارے سیم بڑھگی ہیں ٹھیک ہے یہ جو پانی میں فصلیں ہونے والی وہ ہماری در ہو جاتی ہیں چاول گننا اور کپاس نہیں ہوتی چاول سوری گندم کی فصل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ اخلاق صاحب کا تعلق جو ہے وہ لیاکت پور سے ہے اور لیاکت پور کے ایک زمیدار گھرانے سے ہے ماشاءاللہ سے ان کی ڈیڑھ مربع زمین ہے یہ مختلف چیزوں کی فارمنگ کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ڈیلی کا ستر سے اسی من گھڑ تیار کر رہے ہیں اور لیاکت پور کے اندر مجھے انہی سے پتا چلا ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی جو ہے وہ گھڑکی یہاں پر ہے یہاں سے تقریباً منڈی سے پچاس ٹرک ڈیلی جو ہے پورے پاکستان میں اور آل آور سراؤنڈنگ ایریے میں جو ممالک ہے ہمارے اس کے لیے جو ہے وہ گھڑکے ٹرک نکلتے ہیں اور یہ میرے لیے شاکنگ بات تھی اور میرا خیال ہے ویورز کے لیے بھی ہوگی اور جتنے بھی لوگ جو ہے وہ کسان ہیں اور کسان اس کام سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑی اچھی چیز ہوگی کہ اگر وہ گھڑکا بزنس کرنا چاہیں تو وہ لیاکت پور کی منڈی کا روک کریں میرا خیال ہے یہاں سے ان کو اچھا ریٹ بھی ملے گا تو سر انشاءاللہ اللہ نیکسٹ ویلوگ جو ہے بہت جلد آپ کے ساتھ بنائیں گے اور چاولوں کے ساتھ بنائیں گے اور آپ کی بھینسوں کے ساتھ بنائیں گے سر آپ کا بہت بہت شکریہ